بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسولی علیہ محمد و علیہ و بارک و سلیم السلام علیکم و رحمت اللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوشاندید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کے لئے کافی حلفل رہیں گی اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہم شیپنگ ٹیمپلیٹ کیسے کرتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ جب لسٹنگ کرتے ہیں تو انڈ میں ہی آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں چینڈر شیپنگ اور شیپ آئی سیلر تو جب آپ لسٹنگ کرتے ہیں پروڈکٹ ایڈ کرتے ہیں اپنے ٹک ٹک شاپ پر تو اس کے بعد سے اگر آپ کو آرڈر ریسیب ہوتا ہے تو آرڈر فلفل کرنے کے آپ کے پاس یہی دو طریقے ہوتے ہیں ایک شیپ آئی سیلر ہوتا ہے اور ایک شیپ آئی پلیٹ فارم ہوتا ہے تو شیپ آئی سیلر کے لیے آپ کو شیپنگ ٹیمپلیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور شیپنگ ٹیمپلیٹ کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ سیلر اپنی مرضی کا جو شیپنگ ریٹس ہیں وہ کسٹمر کو بتا سکے سیلر یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ فری شیپنگ دے اور سیلر یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ پارشل فری شیپنگ دے مطلب آدھی قیمت لگائے اور کسی کو زیادہ چارج کرنا چاہتا ہے تو سیلر ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اس کو ڈبل قیمت لگا کے دے صرف جو شیپنگ چارجز ہیں اس کی بات کر رہے ہیں تو اسی لیے وہ سیلر کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کتنا چارج کرنا چاہتا ہے شیپنگ کے لیے تو اس کی لیے اس کو شیپنگ ٹیمپلیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اب سٹینڈر شیپنگ میں ٹک ٹاک کو آپ ایک آئیٹم لسٹ کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ اس کی اتنی ویٹ ہے اور اس کی یہ ڈائیمنشنز ہیں پیکیجنگ کی تو وہ خود ہی آپ کو ایک سٹینڈرٹ ریٹ دے دیتا ہے لیکن شیپ بائی سیلر میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ کسٹمائز ریٹ ڈال سکتے ہیں جو کسٹمر نے پی کرنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں کہ ہم ٹیمپلیٹ کیسے بناتے ہیں یہاں پہ لیفٹ ہینڈ پینل پہ شیپنگ میں جائیں گے شیپنگ پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس شیپنگ ٹیمپلیٹ کا یہ نیچے ایک آپشن ہے اس کو کلک کریں گے یہاں سے آپ ایڈ نیو کر کے شیپنگ ٹیمپلیٹ ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ تر جو شیپ پائی سیلر ہوتے ہیں وہ ڈراپ شپرز ہوتے ہیں جو کہ ڈراپ شپنگ کرتے ہیں اور وہ شیپ پائی پلیٹ فارم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کے پاس انیونٹری نہیں ہوتی ان کے پاس سامان ویئر ہاؤس میں یا گھر میں موجود نہیں ہوتا اور وہ کسی اور شاپ کیپر سے جب ان کو آرڈر ملتا ہے تو وہ آرڈر پلیس کرتے ہیں اور وہی سے شیپ کر دیتے ہیں تو شیپ پائی سیلر زیادہ تر ڈراپ شپرز یوز کرتے ہیں لیکن ہم ڈراپ شپنگ نہیں کریں گے کیونکہ مجورٹی جو علماء ہیں وہ ڈراپ شپنگ کو حرام کرا دیتے ہیں اور مسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ جس چیز سے وہ منع کریں اور جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو تو وہ آپ کام کریں لیکن یہ ہے کہ بعض علماء سننے میں بھی آیا ہے کہ وہ خلاو کرتے ہیں کہ یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ میجورٹی جو ہے وہ ڈراپ شپنگ سے منع کرتے ہیں اچھا شپنگ ٹیمپلیٹ پہ ہم ادھر آ کے ایڈ نیو ٹیمپلیٹ کریں گے اور یہاں پہ شپنگ ٹیمپلیٹ کا نام دیں گے اچھا انہوں نے یہاں پہ ایک ہاں پہ شپنگ ٹیمپلیٹ کا نام دیں گے اچھا شپنگ ٹیمپلیٹ کا نام دیں گے اچھا شپنگ ٹیمپلیٹ کا نام دیں گے ہمیں دیکھتے ہیں تو آپ فرس طرح آپ فری شپنگ دے رہے ہیں فری شپنگ لگتے ہیں ٹھیک ہے اور یا آپ اپنا کچھ بھی ای بی سی نام دیکھ سکتے ہیں جنرل شپنگ ٹیمپلیٹ جس میں آپ کی ساری فری شپنگ بھی آپ ڈسکرس کر رہے ہوں گے پارشل فری شپنگ بھی دسکرس کر رہے ہوں گے ایڈر کر رہے ہوں گے اور آپ اگر کسی کو زیادہ چارج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ ایک اس کی پالیسی بناتے ہیں تو ٹیمپلیٹ میں ہم اصل میں شپنگ کی پالیسی بناتے ہیں کہ کسٹمر نے کب کتنا پی کرنا ہے شپنگ چارجز کی مد میں یہاں پہ شپنگ فرام میں آپ کا ویئر ہاؤس کا ایڈرس آئے گا اس کو آپ نکلک کرتے ہیں تو اس کے اگرینس آپ کا ویئر ہاؤس جو بھی ایڈرس آئے گا اور شپنگ ٹو پورا یونائٹڈ کینگڈم ہوگا نیچے آئیں گے جی یہ ڈیلیوری ایریاز ہیں مین لینڈ ہے اور ریموٹ ایریاز ہیں ریموٹ ایریاز جو ہیں وہ دور درست کے علاقے ہوتے ہیں اور بیسے ہم مین لینڈ کو ہی ٹچ کرتے ہیں مین لینڈ پہ آکے آپ ادھر یہ دیکھیں آپ کے پاس نیا رول ہے نیو رول تو یہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی رول میں آپ ڈیفائن کر دیں کہ میری جو آئیٹمز ہیں وہ اگر زیرو سے میکسیم آپ کو بتایا تھا 30 کیجی زیرو سے 30 کیجی کے جتنے بھی میرے آئیٹم اگر میں نے لسٹ کی ہیں تو اس کی فری شپنگ دینا چاہتا ہوں تو ادھر کسٹمر کتنا پے کرے گا وہ آپ نے ڈالنا ہے کاؤسٹ میں تو آپ اگر زیرو ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیرو کیجی سے لے کے 30 کیجی تک کی میری جتنے بھی آئیٹمز ہیں ان کی شپنگ کی مد میں کسٹمر نے کچھ نہیں پے کرنا زیرو پے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی آہ زیرو سے ایک کیجی کے لیے تو وہ کچھ نہ پے کرے باقی وہ کچھ نہ کچھ پے کرے تو پھر اس کو ہم رول کو کیسے چینج کریں گے زیرو سے اس کو کریں گے 1 کیجی زیرو ٹو 1 کیجی کے لیے وہ کچھ نہ پے کرے تو ادھر ہم زیرو ڈال دیں گے سمر نے زیرو پے کرنا ہے کچھ نہیں پے کرنا ٹھیک ہے پھر آپ کی کوئی ایسی آئیٹم ہے جو کہ ایک کیجی سے اس کا ویٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے نئے رول میں ایٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ایک کیجی آ گیا اور فرض کریں وہ پانچ کیجی ایک کیجی سے لے کے تین کیجی تک کا ویٹ اس کی درمیان اس کا ویٹ ہے ایک کیجی ہے ڈیٹ کیجی ہے دو کیجی ہے یہاں تک کہ تین کیجی تک جا سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ سمر نے پارشل پیمنٹ کرنی ہے اور باقی پیمنٹ جو ہے وہ شپنگ کی میں خود بیئر کروں گا تو ادھر آپ جا کے جو آپ جہاں پہ لسٹنگ کرتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے لسٹنگ کا بتایا تھا تو ادھر آپ 3 کیجی ڈال دیں میں یہاں سے معافہ دفاع بھی دیتا ہوں چاہیے ہم نیچے آتے ہیں اور آپ دیکھیں تین کیجی کے لیے اگر ہم تین کیجی کے لیے اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی فیس ہے تو تین کیجی کی فیس 3.77 ہے اور 10 کیجی کی فیس 10 10 پاؤنڈ ہے ٹھیک ہے جی اور 15 کیجی کی فیس 20 پاؤنڈ ہے تو اس طرح یہ فیس آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے کہ آپ فیس کیلکلیٹ کیسے کریں گے آپ کو کیسا پتہ لگے گا کہ میں یہ رول بنا رہا ہوں اور اتنے کیجی کے اتنے ویٹ کا یہ فیس ہے تو یہاں سے آپ یہ کیج کرتے جائیں اور آپ کو کیج فیس نظر آئے گی تو یہاں پہ ہم واپس آتے ہیں تو اگر 3.77 بتا رہا ہے اور آپ آپ کہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ کسٹمر خود پے کرے ایک پاؤنڈ کسٹمر پے کرے یا دو پاؤنڈ کسٹمر پے کرے ایک پاؤنڈ 1.77 خود بیئر کرلوں گا تو آپ ٹو پاؤنڈ یہاں پہ ڈال دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کیجی سے لے کے تین کیجی تک آپ کے جتنے بھی آئیٹمز ہیں اس کے دو پاؤنڈ کسٹمر کے پنگ فی چارج پے کرے گا ٹھیک ہے نیا رول ایک بناتے ہیں کہ یہ فرض کریں کوئی آپ کا ایسا آئیٹم ہے جو کہ تین کیجی سے اوپر اس کی ویٹ ہے تین کیجی سے لے کے فرض کریں وہ ہے دس کیجی دیں تو دس کیجی کا پھر آپ جا کے معلوم کریں گے کہ آپ کا کوریئر کتنا چارج کرتا ہے تو اگر دس کیجی کا فرض کریں وہ چارج کرتا ہے بیس پاؤنڈ ٹھیک ہے تو آپ یہ کہیں کہ بیس پاؤنڈ سارے کے سارے کسٹمر دے دے تو آپ یہاں پہ بیس لکھ لیں گے تو وہ سارے کے سارے کسٹمر پے کرے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ نئی جی اس میں سے دس کسٹمر پے کرے تو یہاں پہ دس لکھ دیں اگر آپ کہتے ہیں پندرہ کسٹمر پے کریں تو یہاں پہ پندرہ لکھ دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے رول سیٹ ہو گئے یہ 0 سے 1 کیجی کی جتنی بھی آپ کے آئیٹمز ہیں اس کے لئے کسٹمر کچھ نہ پے کرے 0 وہ فری شپنگ آپ دے رہیں جی ٹھیک ہے یہاں سے دس گرام بیس گرام تیس گرام ایک سو گرام پانچ گرام اپ ٹو ون کی جی ایک ہزار گرام اس کے کسٹمر نے کچھ نہیں پے کرنے تو 0 آپ نے لکھ دیا اور یہ ڈراب شپ پر فری شپنگ کیوں دیتے ہیں کیونکہ ان کو مل رہی ہوتی ہے یہ جہاں سے پرادکٹ پرچیس کرتے ہیں ادھر ہی سے ان کو فری شپنگ مل رہی ہوتی ہے تو یہ آگے ادھر بھی 0 لکھ دیتے ہیں کہ بھائی جو میری پرادکٹ ہے وہ میں فری شپ کر رہا ہوں اس سے ہوتا یہ کہ آپ کسٹمر آپ بیور کر رہے ہیں اس کو اس کو انسینٹیو دے رہے ہیں اور یاد جس زیادہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فری شپنگ فری ڈیلیوری مل رہی ہے تو ہم نے یہ پرادکٹ بھائی کرنا ہے تو دھڑا دھڑ سے وہ چیزیں بکنی شور ہو جاتی ہیں تو یہ ایک مارکٹنگ سٹریٹیجی ہے یہ آپ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ڈراب شپنگ جس طرح میں نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو نا یوس کی اکرے اس کے بعد سے آپ نے پالیسی بدل دی یہ آپ نے کہا کہ ایک کیجی کے اوپر اوپر اور تین کیجی سے نیچے یا اپرو تری کیجی جتنے بھی میری اگر کوئی پرادکٹ ہیں میری لسٹک میں تو ان کی چارجز میں اگر وہ پانچ چھ پاؤنڈ چارج شپنگ فیوز کی ہے تو اس میں سے دو پاؤنڈ کسٹمر پی کر دے باقی میرے ذمہ آجائیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو پاؤنڈ پی کرے گا پھر صاحب نے کہا کہ تین کیجی سے اوپر دس کیجی تک جتنے بھی آئیٹم ہیں تو اس کی لئے کسٹمر دس پاؤنڈ پی کرے اور باقی اگر کچھ آتا ہے چارجز تو میں پی کروں گا کیونکہ دس کیجی بھی کافی ٹک ٹک خاصا خرش آتا ہے جب آپ شپ پائی سیلر کر رہے ہوتے اور آخر میں آپ نے ایک رول یہ بنانا ہے جو میکسیمم ویٹ ہے آپ نے وہ تیس کیجی لازمی رکھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر سے آپ کا ٹیمپلیٹ سیو نہیں ہوگا تو دس سے تیس کیجی اور یہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ بیس پاؤنڈ کسٹمر پے کرے گا آپ یہ تیس تیس کیجی تک بیس پاؤنڈ کسٹمر پے کرے تو یہ آپ کا ایک شپنگ کسٹم بن گیا اس کے پاس آپ سبمیٹ کریں گے اور یہ سبمیٹ ہو جائے گا تو یہ تیمپلیٹ پھر آپ جا کے لسٹنگ میں یہ اگر ادھر ہم سبمیٹ کرتے ہیں تو لسٹنگ میں ہمارے پاس جو یہ آپشن ہے کسٹم والی یہ پھلحال تو یہ دیکھیں آفٹر شپنگ تیمپلیٹ سیٹ کرنے کی آویلیبل ہوگی تو یہ آگر ہم سبمیٹ کرتے ہیں تو وہ آویلیبل ہو جائے گی یہ پوری تیمپلیٹ ہے اگر آپ نے اس رول تک آپ نے ایک رول بنانا ہے بھئی میں سب چارج زیرو کروں گا تو آپ نے پھر زیرو سے تھرٹی کیجی یہاں پہ ڈالنا ہے تو ایک ہی رول آپ کا بنے گا اگر آپ کہتے ہیں دو رول بنانے ہے تو آپ نے پہلا رول بنانا ہے لیکن دوسرے رول میں یہاں پہ آپ نے 30 کیجی لازمی لکھنا رول پہ انڈ کریں گے اس میں میکسیمم ویٹ 30 کیجی لازمی ہوگا ٹھیک ہے جی اور اس کیلئے آپ کا رول بن جائے گا اس کو ہم سب سے 30 اچھا یہ سوری یہ اوپر تو کبر ہو گیا پھر یہاں پہ کبر نہیں ہوا جو جی بی ریموٹ ایریاز ہیں تو ادھر بھی آپ 30 میکسیمم لکھیں گے ٹھیک ہے اور ادھر بے شک آپ 100 جی بی پی 200 جی بی پی لکھتے کہ ریموٹ ایریاز بھیجائیں تو زیادہ سے زیادہ کسٹمر بے کریں ٹھیک ہے اور اب آپ سبمیٹ کریں گے تو یہ سبمیٹ ہو جائے گا سیو شیپنگ ٹیمپلیٹ جی یہ ٹیمپلیٹ ہم سیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیو ہوگیا ٹھیک ہے یہ اب اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم کسٹم لکھ کرتے ہیں بیس کیجی کی فیس آپ کو یہ بتا رہا ہے بیس پاؤنڈ میرے خال میں ڈائمینشن زیادہ ہیں اس وجہ سے بتا رہا ہے پھٹی پھٹی کر دیں تو پھٹی پھٹی پہ آپ پھٹی سار ٹھیک ہے یہ ویٹ پہ بھی جا رہا ہے بیس کیجی کے آپ کو بیس پاؤنڈ چارج کرے گا ہم کہتے ہیں کہ 20 پاؤنڈ چارج کرے کسٹمر کم پے کرے ہم نے جو کسٹم 15 کیجی تک آپ کو یہاں پہ شپ آئی سیلر آپ شپ آئی سیلر میں 15 کیجی تک مکسیم ویٹ کا پر پراؤڈکٹ آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں حالانکہ وہاں پہ ٹیمپلیٹ میں 30 کیجی کا میکسیم بتا رہے ہیں کہ 30 کیجی لازمی انٹر آپ نے کرنا ہے لیکن یہ آپ خیال رکھیں کہ سیلر میں 15 کیجی میکسیم شپ کر سکتے ہیں تو 15 کیجی یہاں پہ ہم نے انٹر ہم نے 20 سیلیکٹ کیا تھا ٹیمپلیٹ میں ٹیمپلیٹ میں ہم نے 20 سیلیکٹ کیا تھا ہم دوبارہ دیکھ لیں یہاں پہ ہم نے ہم نے یہ لکھا ہے کہ 10 کیجی سے 20 کیجی کے درمیان جتنی بھی ہمارے آئٹم ہیں اس کو 20 پاؤنڈ چارج کرو 15 کیجی بھی انہی کے درمیان ہی آتا تو 20 پاؤنڈ کسٹمر پی کرے گا ٹھیک ہے یہ ہمیں شپ پائی سیلر اگر کریں گے تو 20 پاؤنڈ کسٹمر پی کرے گا یہ آپ کو دکھا رہے ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کا ویٹ ہے 5 کیجی ٹھیک ہے فرض کریں کہ آئٹم ہے اس کا پانچ کیجی ویٹ ہے تو آپ کا شپ پائی سیلر یہ دس کیجی آگیا یہاں پہ سوری دس پاؤنڈ آگیا دس پاؤنڈ کیوں آیا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ تین سے لے کے دس کیجی تک جتنے بھی میرے آئٹم ہیں جن کی ویٹ تین کیجی سے اوپر ہے دس کیجی کے درمیان تو ان کو دس پاؤنڈ کسٹمر پے کرے یہاں پہ نے دس لکھا ہے دس پاؤنڈ تو یہاں بھی آپ کو دکھا رہا ہے کہ دس پاؤنڈ کسٹمر پے کرے گا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایسی آئٹم ہے جس کے لیے جس کا ویٹ ہے 3 کیجی ٹھیک ہے تو دیکھیں شپ پائے سیلر میں آپ کے پاس دو پاؤنڈ کسٹمر پے کرے گا شپ نگ چارجز کے تو دیکھیں ایک سے 3 کیجی کے لیے آپ نے دو پاؤنڈ کسٹمر پے کرے گا تو یہ اس حساب سے آپ کا آجاتا ہے ٹیمپلیٹ اور اس طرح آپ ڈیفائن کر سکتے آپ زیادہ بھی چارج کر سکتے بجائے اس کے کہ آپ دو پاؤنڈ کسٹمر کو چارج کریں آپ کہیں کسٹمر پچاس پاؤنڈ دے لیکن یہ ہے کہ آپ ایک انسینٹیو دے رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیمپلیٹ اس لئے بناتے ہیں کہ کسٹمر کچھ نہ دیں اور فری آف چارج جو ہے ان کو ڈیجیبری ہو جائے تو آپ ادھر ہی سارا کچھ ڈیفائن کر لیتے زیرو پہ لیکن آپ یہ ٹیمپلیٹ بنا سکتے لوگ کرتے رہتے ہیں سو دیس آل فور دی آل شکریہ اور لائک اور سبسکرائی کیجئے گا اور شکریہ اللہ فیس